موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بڑا ڈیفرنٹ ٹاپک لے کر آج آپ کے سامنے آ رہا ہوں ایک نام جس سے آپ واقف تو ہیں اور آپ اسے خبیب نرمہ گمیدوف کہتے ہیں اصل میں یہ نام یہ ہے ہی نہیں ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کا نام کیا ہے اور آپ اپنے نام کو کیسے پروناؤنس کرتے ہیں تو وہ کہنے لگے میرا نام ہے حبیب لیکن کیونکہ انگلیش میں کہ ایج کو خا کہا جاتا ہے لیکن ریشین میں اسے ہا کہا جاتا ہے اس لئے لوگ مجھے خبیب کہنے لگ گئے میرا نام ہے حبیب میرا میڈل نیم ہے عبد المناپوچ اور میرا لاس نیم جو کہ آپ بڑی بری طریقے سے بچر کر کے نرمہ گمدیف کہتے ہیں یہ ہے نورمہ ہامو دوف نورمہ ہامو دوف تو حبیب عبد المناپوچ نورمہ ہامو دوف یہ نام ہے ان کا جو ہیں یو ایف سی فائٹر اچھا یہ بھی ایک بڑا مخالطہ ہے کہ جب ہم کسی مسلمان کو دیکھتے ہیں اس کے آگے نمبر ون لکھاوا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہر چیز میں نمبر ون جی نہیں یو ایف سی میں چار کیٹگریز ہیں اس معاملے میں جو ایم ایم اے ہے اس کے بارے میں ہی تھوڑا سا بتاؤں گا تاکہ یو ایف سی اور ایم اے کے بارے میں جو لوگ نہیں جانتے انہیں بھی اس بارے میں واقفیت ہو لیکن حبیب جو ہے وہ پاؤنڈ فور پاؤنڈ کی کیٹگری میں منز پاؤنڈ فور پاؤنڈ کی کیٹگری میں ٹاپ رینک ہے ان کا اسی طرح ایک فلائٹ وی فلائی ویٹ کیٹگری ہے اسی طرح ایک فیدر ویٹ کیٹگری ہے اور ایک بینٹم ویٹ کیٹگری ہے تو اس کے اندر مختلف اور لوگ ہیں جو جن کے پاس ٹاپ رینک ہے بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو ان کا صحیح نام ہم پروناؤنس کریں اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے ریٹائرمنٹ کے پیچھے وجہ کیا ہے وہ جانے اور تیسرا یہ ہے کہ آیا یہ اب واپس آئیں گے بھی کہ نہیں تو اب بات کرتے ہیں کہ یہ یو ایف سی اور ایم ایم اے کیا ہے اور ان کے درمیان کیا فرق ہے دیکھیں جیو ایف سی سٹانڈ فور الٹیمیٹ فائٹنگ چیمپینشپ الٹیمیٹ فائٹنگ چیمپینشپ یہ ایک آرگنائزیشن ہے یہ کسی کھیل کا نام نہیں ہے کھیل کا نام ہے ایم ایم اے مکسٹ مارشل آرٹس یو ایف سی نے اس کھیل کے پانچ راؤنڈ رکھے ہیں ہر راؤنڈ پانچ منٹ کا ہوتا ہے اس میں مختلف طریقے سے فائٹ کی جاتی ہے ایس ای کامبینیشن آف ریسلنگ باکسنگ کیک باکسنگ اور پھر ملٹیپل ادر کائنڈز آرٹس اچھا ہوتا کیا ہے کہ ڈبلیو ڈبلیو ای اور اس کے درمیان بھی لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ پھر ڈبلیو ڈبلیو ای اور ایم ایم اے میں کیا فرق ہے جی کہ ڈبلیو ڈبلیو ای جو ہے نا وہ ورلڈ ریسلنگ انٹرٹینمنٹ ہے وہ سکرپٹڈ ہوتی ہے یہ ایم ایم اے جو ہے یہ سکرپٹڈ نہیں ہوتا اس کو یو ایف سی جو ہے وہ رن کرتا اور یو ایف سی کے اس وقت جو پریزیڈنٹ ہے نا ان کا نام ہے ڈینا وائٹ he's the president of the ultimate fighting championship 51 year old guy امریکن بیس بزنس man ہے اب ان کو لے کر کے اور خبیب کے ریٹائرمنٹ کو لے کر کے جو معاملات آج کل سامنے آ رہے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو ایک background دینا چاہتا ہوں کہ حبیب جو ہیں جنہوں خبیب کہتے ہیں میں حبیب اس لئے دونوں دفعہ دونوں لفظ استعمال کروں real name is حبیب حبیب جو ہیں ان کے والد صاحب جو ہیں وہ ان کے ٹرینر بھی تھے اور ان کے ساتھ بچپن سے ان کو ٹرین کیا ہے اور ان کی کرونا وائرس کے پینڈیمک میں جولائی کے مہینے میں انتقال ہو گیا جس کی وجہ سے حبیب کو ایک شدید دھچکہ پہنچا اور ان کے عبد المناب کی انتقال جو موسکو ہسپیٹل میں ہوا because of the complication stemming from covid-19 infection تو he was just 57 years old لیکن ان کے انتقال کے بعد جو ہے وہ حبیب جو ہے وہ اس mentally اس بات پر پرپیر نہیں تھے کہ وہ اس کو continue رکھے لیکن پچھلے آپ سمجھ لیں تین مہینے سے مسلسل سوشل میڈیا پر یہ نیو سرکولیٹ ہو رہی تھی کہ وہ اب ریٹائرمنٹ لے لیں گے وہ اب ریٹائرمنٹ لے لیں گے لیکن حبیب نے مسلسل ان افواہوں کو کی تردید کی کہ نہیں ایسی کوئی بھی بات میں نہیں سوچ رہا ہوں میں بالکل ریٹائرمنٹ نہیں لینا چاہتا لیکن اچانک یہ 29 دفعہ جو ہے 29 جو ہے اس معاملے میں اس طرح آپ دیکھتے ہوں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ 29 دفعہ ان بیٹیبل یہ گئے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا عزاز ہے اس کھیل میں اور اس کے بعد اپنی بالکل پیک کے اوپر آ کر انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا اچھا دوسری طرف جو پریزیڈنٹ ہیں یو ایف سی کے ڈینہ وائٹ وہ کہتے ہیں کہ حبیب واپس آئے گا اور حبیب کہتے ہیں کہ وہ ڈینہ وائٹ اسی لیے ایسا کہہ رہا ہے کیونکہ میری وجہ سے بہت پیسے بلتے ہیں اور پیسے کس بزنس مین کو برے لگتے ہیں اگر میری زندگی کا مقصد صرف پیسے کمانا ہوتا تو میں پیسے اب بھی کما سکتا ہوں کبھی بھی کما سکتا ہوں جب چاہے کما سکتا ہوں پیسے کمانا میرا مقصد نہیں ہے حبیب سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ اپنے والد کے بغیر کہ ان کے والد وہاں موجود نہیں ہے فائٹ کرتے ہوئے وہ کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہے کہ ان کا سب سے بڑا اتنا بڑا سہارا جو بچپن سے ان کے ساتھ تھا وہ ساتھ نہیں ہے تو اس لیے ہی اس لیے کمفرٹیبل کمنگ بیک اوور دیر اور فائٹنگ ایون دو یہ جو آخری فائٹ ہوئی اس کے لیے بھی حبیب کہتے ہیں کہ مجھے تین دن تک اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ کر اس بات کو انہیں سمجھانا پڑا اور آخر میں انہیں اس بات پر مجھے منانا پڑا کہ میں یہ آخری دفعہ لڑنے جا رہا ان کی والدہ نے انہیں لڑنے سے منع تو یوں نہیں کیا لیکن ان کا اب ان کی والدہ کے ساتھ بیٹھ کر یوں اس بات کو ڈسکس کرنا اس بات کی طرف ہے کہ وہ بھی کمفرٹیبل نہیں تھی کہ حبیب اپنے والد کے بغیر رنگ میں اترے اور حبیب خود بھی کمفرٹیبل نہیں تھے کہ اپنے والد کے بغیر رنگ میں اترے اب اس کو بعض لوگ یہ رنگ پیلا رہے ہیں کہ ان کی والدہ نے انہیں منع کیا تھا اور دیکھو وہ والدہ کی تابداری میں یہ کام کر رہے ہیں اور حبیب کے اپنے لیے بھی نہیں لیکن حبیب نے ساتھ یہ بھی کہا کہ دیکھیں یہ آسان تو نہیں ہوتا کہ اپنی پیک پر ایک کھیل کو چھوڑ دینا پر میں اس کھیل کو چھوڑ رہا ہوں کیونکہ میں اپنے والد صاحب کے بغیر تو جہاں والدہ کا ذکر ہے وہاں والد کا ذکر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے کہ والد ایک سٹرنٹھ ہوتی ہے اولاد کے لیے اس کی موجودگی بے شک وہ بڑھاپے میں ہو تو بھی اس کی موجودگی ایک سٹرنٹھ ہوتی ہے اس کو وہی لوگ فیل کرتے ہیں جن کی زندگیوں میں سے یہ سٹرنٹھ چلی جاتی ہے پھر اس کی ایک فیلنگ آتی ہے کہ یہ سٹرنٹھ جب تک تھی مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ کتنی بڑی سٹرنٹھ تھی میرے پیچھے بہرحال تو ڈانا وائٹ کا کہنا ہے کہ حبیب کے والد کی یہ خواہش تھی وہ اس چیز کو ایموشنلی ڈانا وائٹ یوں استعمال کر رہے کہ حبیب کے والد کی یہ خواہش تھی کہ حبیب 30 انبیٹبل جائے اور حبیب کو اپنے والد کی اس آخری خواہش کو پورا کرنے کے لیے واپس آنا ہوگا حبیب دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں ریٹائرمنٹ لے چکا ہوں ڈانا وائٹ یہ باتیں صرف اسی لیے کر رہا ہے کہ اس کا مقصد پیسے کمانا ہے بھی دیکھتے ایک دفعہ پھر رنگ میں اترتا ہے کہ نہیں یہ حبیب کی یہ ریٹائرمنٹ فائنل ہے حتمی ہے بہران اس کا جو کام تھا وہ ایک کھیل ہے اور اس کھیل میں ہم نے بعض چیزیں ایسی دیکھیں کہ اس کی وجہ سے ایک انفلوینس پڑتا ہے he is رشن داغستان کے علاقے سے ان کا تعلق ہے مختلف زبانیں بولتے ہیں جس میں سے ایک ہربی بھی ہے رشن بھی ہے کچھ اور زبانیں بھی ہیں چار پانچ زبانوں کا ذکر ملتا ہے ان کی لائف ہسٹری کے اوپر تو میں آپ سے بات نہیں کر رہا کرنٹ افیرز سے متعلق اور کچھ اور باتوں سے متعلق آپ کے سامنے کچھ باتیں آج رکھنا چاہتا تھا اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور دیکھیں کھیل تماشا اپنی جگہ ہم اس دنیا میں کھیلنے کودنے کے لیے نہیں آئے ہیں نوازوں کی پابندی کیجئے اور اپنوں کا اور اپنوں کا خیال رکھئے اچھے انسان بن کے رہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائف سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں